دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی گھٹنا ہے اور ہمارے بھارتی سینہ کے تین بڑے عدھکاری ایک پولیس کے عدھکاری دو سینہ کے عدھکاری اور اس کے ساتھ ساتھ سینہ کے دو جوان اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ آدمی ڈاگ جو آتنک وادیوں کو پکڑنے کے لیے جس کا استعمال کیا جا رہا تھا اس نے بھی گولی کھائی اس نے بھی اپنا بلیدان دیا اس دیس کی رکشہ کے لیے بھارت ماتا کی رکشہ کے لیے کرنل منپریت سنگھ جی میجر آسیز جی ڈی ایس پی ہمائیو بھٹ رائیفل مین ربی کمار ان سب کو میں اپنی سدھانجلی ارپیت کرتا ہوں نمن کر کے ان کے سروچے بلیدان کو سر جھکا کے نمن کرتا ہوں اور ان کے پریجنوں پہ جو اپار کست آیا ہے پربو اس کست کو سہن کرنے کی شکتی دے میں پڑھ رہا تھا کہ کرنل منپریت سنگھ جی کو سینہ میڈل سے سمانت کیا گیا تھا ہمائیو بھٹ بتایا جا رہا ہے کہ سیویل سرویسز کلیئر کر چکے تھے آئی جی تھے ان کے پیتا جی اور دو مہینے کا ان کا بچہ ہے اور اپنے ہینڈلر کو بچانے کے لیے آرمی ڈاغ نے اپنی شہدت دی میں اس کو بھی شہید مانوں گا اس نے بھی اپنے اس دیس کے لیے قربانی دی ہے بلیدان دیا ہے لیکن ایک جانور کے من میں بھی دیس کی رکشہ کے لیے سمویدنا ہے موڈی جی کی سرکار کے من میں کوئی سمویدنا نہیں ہے جس وقت ہمارے شہیدوں کا جناجہ اٹھ رہا تھا اس وقت پردھان منتری جسن منا رہے تھے جس وقت بھارت ماتا کے ویر سپوتوں کے لیے ماتم منایا جا رہا تھا اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریالے میں نریندر موڈی جی ان کے کارکرتہ اور ان کے نیتہ موڈی موڈی کے نعرے لگا کر جلوس نکال رہے تھے میں سمجھتا ہوں یہ سمویدن ہینتہ کی پراکاستہ ہے براجیل کے ایک فوٹبالر کے لیے بھی پردھان منتری جی کا ٹویٹ آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی گھٹناوں پر ان کا ٹویٹ اور ان کی سمویدنا آ جاتی ہے اور کل سے لے کے آج تک ان کے جسن کی خبریں تو آ رہی ہیں ان کے جلوس کی اور ناروں کی خبریں تو آ رہی ہیں لیکن ہمارے سینہ کے تین آدھکاری اپنے پراڑوں کی آہوتی اس دیس کے لیے دیکھتے ہیں ایک سمویدنا کا ٹویٹ پردھان منتری جی اور سے نہیں آیا ہمارے جوان شہید ہو گئے ایک سمویدنا کا ٹویٹ ان کی طرف سے نہیں آیا یہ کس پرکار کی چنتہ ہمارے پردھان منتری کی دیس کے بارے میں ہے کبھی پلواما ہوتا ہے تو اترا خند میں شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کرونا کی مہا ماری سے لاکھوں لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو بنگال میں چناؤ پرچار کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہمارے سینہ کے ادھکاری اپنے پرانوں کی آہوتی دیتے ہیں دیس کی رکشہ کے لیے تو جی ٹونٹی کا جسن منہ رہے ہوتے ہیں جلوس نکال رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ اس دیس کے لوگ یاد رکھیں گے اور سمیں آنے پر اس کا جواب دیں گے میں اپنی پارٹی کی اور سے اربین کیجریوال جی کی اور سے بھگوند مان جی کی اور سے ایک ایک کارکرتا کی اور سے اپنے بیر سپوتوں کو نمن کرتا ہوں ان کے سروچے بلیدان کو نمن کرتا ہوں یہ دیس کبھی ان کے بلیدان کو بھلا نہیں پائے گا لیکن جس سرکار نے آتنکواد کے خاتمے کا دعویٰ کیا تھا اس سرکار کو جواب دینا چاہیے کہ آخر یہ گھٹنائیں رک کیوں نہیں رہی ہیں ہمارے جوانوں کی شہادت کب تک ہوتی رہے گی پلوامہ ہوا اس کے بعد کئی گھٹنائیں ہوئیں چار اغسط کو سینہ کے ٹینٹ کے اوپر حملہ ہوا جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے تو یہ کب تک یہ سلسلہ کب رکے گا کبھی گلوان گھاٹی میں ہمارے بیس جوان شہید ہو جاتے ہیں تو یہ سلسلہ رکے گا کب اس معاملے میں جو دوسری بات کہی جاتے ہیں پہلے بھی لگاتاری سینے پر سوال اکتے رہے ہیں موسیقی